فوج کے اندر تمام اختیارات آرمی چیف کے پاس ہوتی ہیں چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف ستاف ایک سیرمونیا لودہ ہے ایک ڈاکھانہ ہے ایک آفیس ہے جس کی فوج کے اندر وہ میجر کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا وہ کسی جرنیل کو کہیں پوسٹ نہیں کر سکتا جو ادارے اس کے نیچے ہیں نا چیرمنٹ جوائنٹ چیف ان کے اندر بھی جرنیلوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ آرمی چیف کے پاس ہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آج تک آپ نے سنیا چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف ستاف کا کچھ سیاسی کرتا رہا ہے اس کو پاکستان میں کوئی لفٹ کرائی جاتی ہے کسی کو ان کے نام بھی یاد ہیں دمی ہوتا ہے ایک میرا مطلب ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں تو کہتے ہیں ساہر شمشات ڈیالا جیل پہنچ گیا وہ کیوں جائے گا اور آسم منیر اس کو کیوں کہے گا ڈیالا جیل جانے کے لیے اور میرا مطلب ہے وہ کون سا اتنا ہے کہ وہ ساہر شمشات سے ہی بات کرے گا وہ آسم منیر سے بات نہیں کرے گا تو ترسرہ بات کرنے کو دلیاتا ہے یہ سب فضول کہانی ہیں جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا چلا رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی امپورٹنس بن جائے اور کہا جائے کہ یہ جو سیٹیں آگئیں ہیں اس کے بعد عمران خان کی بڑی ویلیو بن گئی ہے حالانکہ ان سیٹوں کے بعد عمران خان کی ٹگے کی ویلیو نہیں ہے ایک تو ٹوٹ پوٹ شروع ہو گئی ہے میں نے ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں دوسرا آپس میں تقسیم اتنی زیادہ ہے کہ یہ کسی ایک پر متفق ہو بھی نہیں سکتے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی موجودگی میں عمران خان کا زیرو کردار ہے دونوں کے درمیان اتماز کا فکتان ہے عمران خان کے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے اس کی پارٹی میں جو اس کی اسٹیبلشمنٹ سے صلاح کرا سکے یہ ٹھیک بات ہے یہ انڈر نائنٹین ٹیم ہے اور انڈر نائنٹین سے کوئی بات نہیں کرتا ان میں کوئی ایک امن نہیں ہے جو جا کے آرمی چیف یا ڈی جی آئے ایسا ہی سے بات کر سکے گا عمران خان کے لیے یہ گھوچ نہیں سکتے ہیں ان کے کمروں میں تو لہذا میرے خیال میں کہ عمران خان کی کہانی ختم ہو گئی ہے آگے کی بات کرنی چاہیئے آگے بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں ٹوٹ ٹوٹ اگلے چھیمہ میں ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی مسلسل ہوتی رہے گی جب تک ہو سکتی ہوگی تب تک ہوتی رہے گی جو نہیں ٹوٹے گا وہ اندر جائے گا جو اندر نہیں جائے گا وہ ٹوٹ جائے گا یہ سلسلہ آپ کو مسلسل نظر آئے گا میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ دوہزار چوبیس جائے انتخابات کا سال ہے وہاں سزاؤں کا سال بھی ہے اس میں آپ آگے سزائیں ہی سزائیں ہونی ہیں نو مئی سے تو ان سزاؤں سے بچنے کے لیے تو عمران خان آنے اور وہ مانگ رہا ہے کہ میرے ووٹ لے لو لیکن اس کے کوئی ووٹ لینے کو بھی تیار نہیں ہے اس کو اینارو دینے کے لیے آپ نے بات کی دو گروپ جو تحریکی انصاف کو ٹوٹ کے بنے تھے ایک جہانگیر ترین نے بنایا تھا اور ایک پرویر سیکٹک نے بنایا تھا جہانگیر ترین صاحب تو ایٹی پی سے نہ صرف انہوں نے ریزائن کیا ہے بلکہ ساتھ انہوں نے سیاست کو بھی چھوڑ دیا ہے سب کہتے تھے کہ یہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی کہتے تھے نا جی آئی پی پی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین اسٹیبلشمنٹ نے بنائی بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہوتی تو وہ اپنی جماعتوں کا خیال کر لیتے آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اتنا مالا اور اتنا کمدور سمجھتے ہیں کہ وہ جہانگیر ترین اور پرویز کا ٹک کو جتوار نہیں سکتی نہیں نہیں آپ میری بات سمجھیں نا اگر اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہوتی ہیں جماعتیں تو وہ ان کا اچھا خطہ خیال کر لیتے ہیں جتوار دیتے ہیں وہ مائی اختر کو بھی جتوار دیتے ہیں فردوس آچی کو بھی جتوار دیتے ہیں وہ جہانگیر ترین کو بھی جتوار دیتے ہیں تو ایک تو میرے خال میں اسٹیبلشمنٹ سے یہ دھبا دھول گیا ہے کہ یہ جماعتیں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی یہ پی ٹی آئی کے نراز لوگ تھے پرویز خٹہ کو بہت کہا گیا کہ آپ پیپلز پارٹی یا نون لیگ جوائن کر لیں انہوں نے کہا میں اپنی جماعت بناوں گا سیم جی کے ایپی پی والوں کو بھی بڑا شوق تھا کہ ہم جماعت بنائیں گے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کسی بڑی جماعت میں شامل ہو جائیں وہ نہیں جماعت شامل ہوئے تو اپنے فیصلوں کی انہوں نے خود سزا بکتی ہے اگر پرویز خٹہ کچھ وقت پیپلز پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں انہیں لینے کے لیے پیپلز پارٹی تیار تھی اگر جہانگیر ترین وغیرہ بھی نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں اور ڈیڑھ اینڈ کی مسجد نہ بناتے ہیں علیم خان وغیرہ تو آج ان کے نتائج اور ان کی صورتحال بہتر ہوتی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے جہانگیر ترین صاحب یہاں پہنچی ہیں انہوں نے غلط سیاسی فیصلے کی ہے جس کی قیمت آج انہوں نے چھکا دی غلط سیاسی فیصلوں کی وجہ سے اس نیخج پر پہنچیں مظلم صاحب یہ کور اندر کی بات بتائیں حکومت سازی کے لیے جو تو جاری ہے تو کیا حکومتی فارمولا تیہ پا رہا ہے ابھی تک کچھ تیہ نہیں ہوا ڈیڈ لاک ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان شدید ڈیڈ لاک ہے اوپر اوپر سے سب کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہو گیا کچھ اتفاق نہیں ہوا جو پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے وہ نون لیگ دے نہیں سکتی جو نون لیگ مانگ رہی ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے دینا مشکل ہے ابھی مجھے دونوں جماعتوں کے درمیان ڈیڈ لاک نظر آتا ہے اور ابھی دونوں ہارٹ بارگین دو سال اور تین سال کا فارمولا تیہ پا رہا ہے وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہو سکتا وہ فارمولا ریجیکٹڈ فارمولا ہے وہ پیپلز پارٹی کا فارمولا ہے جو نون کو نہیں قبول جو نون کا فارمولا ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں قبول تو ابھی تو صورتحال ایسی ہے کہ دونوں کے درمیان کسی بات پر اتفاق نہیں ہوا ہے آج جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ڈیڈ لاک برقرار ہے کل صلح ہو جائے پرسوں ہو جائے تو ہم کہہ نہیں سکتے لیکن ابھی صلح کرانے والے صلح کرانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ابھی کوئی ایسا فارمولا نہیں بنا جس پر دونوں متفق ہو جائیں وہ فارمولا ڈھون رہے کی کوشش ضرور کی جاری وزارتے اس محبت میں تو کوئی فارمولا تیہ نہیں پایا وزارتے اللہ میں فارمولا تیہ پا گئے مسلم لیگ نون میں دونوں میں مسلم لیگ نون اور بس پارٹی مسلم لیگ نون میں وزیراعظم تیہ ہوگا تو وزیراعظم تیہ ہوگا پہلے وزیراعظم کا نام فائنل ہوگا پھر وزیراعظم کا نام فائنل ہوگا تو پہلے مسلم لیگ نون سے وزیر آدم تیہ ہوگا کہ کون بن رہا ہے پھر یہ تیہ ہوگا کہ وزیر آلہ کون بن رہا ہے لہذا جس دن وزیر آدم کا نام سامنے آ جائے گا وہ دن وزیر آلہ کا نام بھی سامنے آ جائے گا خیئنگتے سوہمت مزمیل صاحب کے آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بحبر کیا مزمیل صاحب کے مطابق ابھی تک حکومت سازی کے لیے مسلمی قنون اور پیپس پارٹی میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے مگر صلاح کروانے والے صلاح کرانے کی کوشش کروارے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ